اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لیوپرٹس کا پارسل کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے دو تین دن پہلے کوئی آرڈر بک کروایا تھا کوئی آن لائن اور آپ کا پارسل لیوپرٹس کے ذریعے آ رہا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کہاں پر موجود ہے وہ پارسل یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں وہی بتاؤں گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ پارسل بک کرواتے ہیں تو آپ کو ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ ایس ایم ایس میں آپ کو دکھائی بھی دیتا ہوں اس طرح کا ایس ایم ایس ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ سی این نمبر کاپی کرنا ہے جو یہاں پر یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے آپ نے سیمپلی سے کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گوگل میں آجانے ہے اور یہاں پر لکھنے ہے آپ نے لیوپر آپ کے سامنے کاپی ویب سائٹ ہوں گے آپ نے فسٹ والی ہی اوپن کر لینی ہے اور یہاں پر آپ نے سیمپلی وہی نمبر کو پیسٹ کرنا ہے جو آپ نے کاپی کیا تھا اس کے بعد آپ نے ٹریک پر کلک کرنا ہے آپ اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر کافی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے میں آپ کو سارے سمجھاؤں گا کہ کس جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے اوپ پر بات کریں تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے کرنٹ سٹیٹس تو کرنٹ سٹیٹس یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس وقت کس جگہ پر مجود ہے اور اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر نیچے سب سے پہلے ہے اوریجن اوریجن یعنی کہ کس جگہ سے آپ کا پارسل چلا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دیسٹینیشن یعنی کہ کس جگہ پر آپ کا جا رہا ہے پارسل اور کس نے بھیجے ہے کس کے لئے جا رہا ہے اور بوکنگ ڈیٹ کے آپ نے بک کس ڈیٹ کو کیا تھا اور پیسز کتنے پیس ہیں اور نیچے ویٹ پیٹ کتنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر نیچے سٹیٹس یہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے ہیں اٹھائیس اپریل اٹھائیس اپریل کو چشتیاں سے چلا ہے میرا پارسل یعنی کہ اٹھائیس اپریل کو خانے وال کے لئے دیوانہ ہو گیا پہنچ گیا اسی طرح اگر 29 کی بات کریں تو میہ چنو کے لئے ڈسپیچ ہو گیا میہ چنو جانے کے لئے تو ابھی یہ اسی رستے میں ہے اور کرنٹ سٹیٹس بھی اس کا یہی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اللہ حافظ